بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کرنا بدو ایہا کرنا سہین میں اس وقت پاکستان کی ساری قوم سے اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں اور یہ فارم فورٹی سیون کی حکومتوں سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے مخاطب ہوں میرے پاکستانیوں آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہم نے ذرف کے ساتھ ذرف دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے پاکستان کے لیے اوف تک نہیں کیا لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر اب ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں آج ہمارے دو کارکونوں کو گولیاں ماری گئیں تیسرے کارکونوں کو گولی لگی وہ سے پتہ نہیں چل رہا سٹریٹ شیل مار کے پچاس زیادہ کارکونوں ہمارے زخمی ہیں ہر تین کلومیٹر پہ پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر تین کلومیٹر پہ شیل پہ شیل یہ مارتے رہے گولیاں برساتے رہے سٹن گرنیٹ پھیک جلے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پنجاب بھی ہمارا ہے سین بھی ہمارا ہے ملکستان بھی ہمارا ہے بخترخواہ بھی ہمارا ہے کشمیر بھی ہمارا ہے ملکستان بھی ہمارا ہے میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی حضادی کے لیے آج کے دن پنڈی ڈیویجن کی عوام کو اور بختور فاہ کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ پیغان دے رہا ہوں کہ آج کئی کئی پولیس والے آج ہمارے ہتے چڑھے ہم پہ ظلم کرنے کے بعد اور میں نے ان کو ریسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی سے خیال تھا ان کے بچوں کا ان کے گھر والوں کا خیال تھا پنجاب پولیس کے ہونوں جوانوں اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ضرور یہ بیان دینا کہ تم پھنس گئے تھے اور اس کے بعد تمہیں آم نے چھوڑ دیا وہ ظلم کے باوجود جو تم کرتے رہے اس کے بعد اب یہ بھی سن لو سارے اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی تم ایک گولی چلاوگے ہم دس چلائیں گے تم ایک ٹیئر گیس ماروگے ہم دس باریں گے تم ایک لٹھی ماروگے ہم دس باریں گے پختون خواہ کے لوگوں سن لو تمام قبائل کے لوگ ہماری پانٹی میں ہیں تمام قبائل اپنے جھرگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو سم متحد ہوگے کٹے ہو جاؤ اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے یہ پجاب ہمارا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے پجاب کی ہوا ہمارے ساتھ ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں بارے گا تو پھر مرنے کے لئے تیار رہے یہ میرا واضح پیغام ہے انہیں دنکی نہیں ہے یہ اصلاح کی آخری ورنگ ہے میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو کہ اگر آپ اپنی قوم کی آواز نہیں سن سکتے اپنی قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائٹ پہ ہو جائیں عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں سیاسی فیصلے سیاسی فکروں کرنے دیں بیٹھ بنائیں اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے میں بقیدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس وقت بمالی کے بعد چاندروں چردیواری بمالی کے بعد اپنا ذر ثابت کر دیا ہم نے اب بس ہو گئی ہے کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا پھر دیکھ لیں گے اللہ نے ایک زندگی دی ہے اس کے ہاتھ دے کسی کتنی لکھی ہے وہ فیصلہ اس نے کر رہا ہے آپ سب کا بہت شکریہ